تو غیرز کیا آپ جانتے ہیں دنیا کا سب سے کمجور ایسٹ یعنی ویک ایسٹ تو غیرز وہ ہے فاسفورک ایسٹ اور آج ہم فاسفورک ایسٹ کے بارے میں پوری ڈیٹیل میں جانیں گے تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں یہ فاسفورک ایسٹ ایک کیمیکل کمپاؤنڈ ہوتا ہے جو ہائیڈروجن فاسفورس اوکسیجن سے مل کر بنا ہوتا ہے اور یہ کیمیکل کمپاؤنڈ کیا ہوتا ہے میں نے اس پر آل ریڈی ویڈیو بنا رکھی ہے لنک ڈسکرپسن میں میں نے دیا ہے اور آئی بٹن پر کلک کر کر بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کا فورمولا ایچ تھری پی او فور ہوتا ہے اور اسے ہم کئی ناموں سے بھی جانا جاتا ہے جیسے آر تھو فاسفورک ایسٹ اور فاسفورک ایسٹ وی یعنی ان دو کے نام سے بھی اسے جانا جاتا ہے اور یہ ایک رنگ ہی ٹھوس ہوتا ہے اور یہ فاسفورک ایسٹ مارکٹ میں جلیے گھول کے روپ میں ہمیں ملتا ہے اور ویسے یہ دیکھنے میں وائٹ ٹھوس ہوتا ہے تو گائز اب بات کرتے ہیں ہم اس کے پروڈیکشن کے بارے میں یعنی اسے کس طرح سے بنایا جاتا ہے یہ فاسفورک ایسٹ دو سمانیے طریقوں سے بنایا جا سکتا ہے یعنی یہ دو طریقوں سے بنایا جاتا ہے تو ہم بات کریں گے پہلے طریقے ہی جو گلی پرکریاں ہیں وہ ہیں کیلسیم ہائیڈروکسی پیٹائٹ کو یعنی جسے ہم فاسفیٹ کہتے ہیں اس کے خنیج کو سلفیورک ایسٹ سے اپچاریت کیا جاتا ہے اس کے بعد ہمیں یہ فاسفورک ایسٹ پر آپ ہو جاتا ہے بات کریں اس کے اپیوگ کے بارے میں یعنی یوز کے بارے میں تو 90% جو ہے اس کا پروڈیکشن یعنی جو بناتا ہے کچھ بھی چیز بنانے کا یا نرمان کرنے کا سب سے زیادہ اس کا یوز ہوتا ہے وہ چیز بناتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ یہ پروڈیکشن یعنی کسی کے ساتھ مل کر یعنی پروڈیکٹ بناتا ہے یا کیمیکل بناتا ہے جو کسی اور چیز میں کام آتا ہے تو کہنا کا مطلب ہمارا یہ ہے کہ یہ کسی بھی نرمان کے لیے یوز ہوتا ہے اور یہ سابون اور ڈیٹرجن میں بھی ہوتا ہے سابون اور ڈیٹرجن میں اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک کم جور یعنی ویک ایسیڈ ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم سالفیورک ایسیڈ یا ہائیڈروکلورک ایسیڈ سے اگر سابون اور ڈیٹرجن میں یوز کریں گے تو ہمارے جو کلوتھ ہوتے ہیں یا کپڑے ہوتے ہیں جلدی ہی گل جائیں گے اسی لیے فاسفورک ایسیڈ کا سابون اور جو مطلب سرف ہوتا ہے اس کے اندر اس لیے یوز کیا گیا ہے اور یہ سیونٹی فائی پرسنٹ خات کے طور پر یوز ہوتا ہے فاسفورک ایسیڈ کا جو ہماری گھیتی ہوتی ہے اس میں اس لیے یوز کیا آیا تھا ہے جو ہماری جمین ہوتی ہے اس کا پی ایچ مان یہ فاسفورک ایسیڈ جو ہے گھٹا دیتا ہے اور جو ہماری فسل ہے اس کی وردی ہونے کے لیے جو جمین کا پی ایچ مان ہوتا ہے اسے گھٹا ہوا ہونا چاہیے کیونکہ جب ہی اس کے اندر فاسفورس اتپن ہوگا یعنی اس کے اندر اتپاد ہوگا اور اس اتپاد کے کارن ہی جو ہماری فسل ہے وہ اچھی ہوگی ہے تو میں اس لیے یوز کیا جاتا ہے اور اس کا یوز جل اپچارت میں بھی ہوتا ہے یعنی جل اپچارت مطلب اس کے اندر بھی جو وارٹر ہوتا ہے ہمارا وہ ہمارے بوڈی کے لیے بھی تب ہی فائدہ مند ہوگا جب اس کا پی ایچ مان گھٹا ہوگا اگر بڑا ہوگا تو ہمارے بوڈی کے اندر وہ نقصان دے سکتا ہے اور وہ پیور وارٹر نہیں ہو سکتا تو یہ جل کے اندر بڑے بڑے جہاں فلٹر لگے ہوتے ہیں یہ فاسفورک ایسیڈ کا وہاں پہ بھی یوز ہوتا ہے تاکہ جو اس کا جل کا پی ایچ مان ہوتا ہے اسے یہ گھٹاتا ہے یعنی ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو فاسفورک ایسیڈ ہوتا ہے وہ یا جمین ہو یا آپ کا وارٹر ہو یہ ان کا سب کا پی ایچ مان گھٹاتا ہے اور یہ سب سے زیادہ جو پودے ہوتے ہیں ان کی جڑ کا نرمال کرتا ہے یعنی جڑ سب سے زیادہ اس میں وردی ہوتی ہے جڑ میں فاسفورک ایسیڈ سے اور جب جڑ مجبوت ہوگی تو ہمارا پودہ بھی مجبوت ہوگا اور جڑ کی وجہ سے ہماری فصل بھی اچھی ہوگی گائز بات کریں اس کے ہسٹری یعنی اتحاس کے بارے میں تو جو فاسفورک ایسیڈ کو سوتنت روپ سے ہڈی کی راہ کے ایک گھٹک کے روپ میں کھو جا گیا تھا پھر اس کے بعد جو دو سائنٹیسٹ تھے جن کا نام جوہن گوٹ لیپ گہن اور کارل ویلہیم شیلے یعنی سترہ سو پہتالیس اور سترہ سو چھاسی اسوی کے بیچ انہوں نے اسے کھو جا تھا تو گائز ہماری جانکاری کیسے لگی اگر جانکاری آپ کو اچھے لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس ویڈیو میں کوئی آپ کا کنفیوز ان ہو تو آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں بتا سکتے ہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو آئے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ گائز ہم اس چینل پر سائنس اینڈ ٹیکنولوجی ویڈیو لاتے رہتے ہیں اور تب تک کے لیے گوڈ بائی